اگر ساچھ پوچھے تو میں نے مجھے اپنی والد صاحب کے آنکھوں کا رنگ ابھی بھی پسند کیونکہ میں نے کبھی آنکھوں میں نہیں دیکھا آنکھوں میں نہیں دیکھا ریشتے نبھانے پڑتے ہیں یک طرفہ کبھی بھی نہیں ہوتے حکون کی تو تلاش ہے یہ آپ کے ذہن میں ہے دن کی اندرونی کہہ رائی میں ہے مگر وقت آپ کو سکون ہو لائف کا کون سا سٹیج بہت زیادہ مشکل والا ہوتا ہے جس میں آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے تیس سے چالیس کے درمیان کا اس وقت آپ جوان ہوتے ہیں آپ نے منزل تائے کرنی ہوتی ہے اس وقت کے لیے وہ فیصلے جو ہیں وہ ہی آپ کی زندگی پہ کرتے ہیں نسار تیری گلیوں پہ ہے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کے کوئی نصر اٹھا کے چلے گر کوئی چاہنے والا تو آپ کو نکلے نظر چورا کے چلے جسم جام بچا کے چلے یہ آج کے سیچویشن پہ ہے کبھی ایسا لگا آپ کو کہ آپ تھک چکے ہیں اب بس اور نہیں ہونا مجھ سے بہت خدمت کر لی ابھی تک نہیں آیا ابھی تو میں جوان ہوں ابھی بھی آپ جوان ابھی تک نہیں آیا کشکا کھینچا دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا چنانے کے لیے لوگیں یہ کب کا ہے یہ اٹھارویں صدی ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لے کیا دل کے بہلانے کو گالی بھی خیال اچھا ہے ٹرسٹ ٹاک کے آج کے ہمارے مہمان ہیں تاج صاحب آپ بہت بہت بھی انہیں جانتے ہوں گے ایک بہت دعور لیڈر ہے جس طریقے سے کام کرتے ہیں پورے لوگ جو ہیں باقاعدہ طور پر آج بھی سراتے ہیں تو ہم نے مناسب سمجھا پولٹکس کے ہٹ کر بات کی جائے جس طریقے سے انہوں نے اپنا سفر سٹارٹ کیا ایک بہت ہی منجہ ہوئے سیاستدان مانے جاتے ہیں تاج صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے آج سیاست کو پرے رکھ کر بات کریں گے آپ سے سب سے پہلے جانیں گے کہ تاج صاحب ماحول کیسا لگ رہا آج کی دنیا کتنی تیز بھاگ رہی ہے اتنی تیز بھاگ رہی ہے کہ اس کے ساتھ دورنا جو ہے ہم مرڈوں کے لیے پوسیبل بہت تیزی سے بڑھا اتنی تاج صاحب آپ کے سفر میں بہت ہی مشکلاتوں کا سفر ہوگا آپ کا تو آپ نے کبھی سوچا تھا سیاستدان بنیں گے آپ یا پھر ذہن تھا سیاست میں مجھے یہ کیڑا جانتا ہے یہ دلی یونیورسٹی میں آیا جہاں کروڑی مل کالج سے میں نے دلی یونیورسٹی میں ایم ایس ای کے لیے گیا تو وہی یہ تھا میں جوائنٹ سیکٹری بھی رہا سٹوڈنٹ جی ہوئی سکسٹی فور کا زمانہ تھا مگر آج جو میں پولرائزیشن دیکھتا ہوں اس وقت وہ پولرائزیشن نہیں ہوئی تھی حالانکہ سنتالی سے آئے ہوئے لوگ جو تھے اس وقت مجھے پہلے پہلے ہوسٹل میں جگہ نہیں ہوئی تو میں پہنگ گیس تھا ایک ہندو فیملی سے جو مائیگریٹ ہو کے آئے انہوں نے بلکل بچوں کی طرح پارا وہ پولرائزیشن جو میں آج دیکھ رہا ہوں وہ اس وقت نہیں حالانکہ سنتالی اس کو صرف چودہ سال یا پندرہ سال اچھا اس وقت نہیں تھا نائنٹین فورٹی سیون آپ کو یاد ہے ہوسٹل میں دو چار سال کا ہوں گا ہوسٹل میں کسی والدین سے سنتا ہے یہاں تو گھر میں باتیں ہوتی نہیں میرے دماغ میں بیٹھا کہ جب میں میرے فادر کو ٹرانسفر کیا گیا سنتالیس پہ تو وہاں سے ہم آئے پیچھے گاڑی تھی اب مجھے یاد ہے سارا مگر یاد کیوں ہے تین سال کا بچہ تو سمجھ سکتا مگر مجھے دیکھتا ہے کہ گھر میں جو باتیں ہوتی تھیں کانوں میں گونجتی رہتی وہ ہی زہن میں رہ گئی وہ مجھے اس سے دیکھتا ہے کہ وہ بلکل سامنے جانتا سفر میں کبھی ایسا لگا آپ کو کہ آپ تھک چکے ہیں اب بس اور نہیں ہونا مجھ سے بہت خدمت کر لی ابھی تک نہیں آیا ابھی تو میں جوان ہوں ابھی بھی آپ جوان ابھی تک نہیں آیا یہ سیاست کا کیا جو ہے یہ یوزرلی چاہتا نہیں ہے جب پڑ جائے پولٹیشن پڑنے کا بہت زیادہ بہت زیادہ تاج سب اور کسی چیز کے شوکن رہے ہیں پڑھنے کے پڑھنے کا بہت زیادہ پڑھنے کا بہت زیادہ میری لیبرری آپ دیکھیں یہ اور ڈیفرنٹ سبجکس ہیں میری جو ای بوکس ہیں ایک ہی میرے پیڈ میں 926 سبجکس ہے ملٹیپل ٹوکس پہ اچھا اور کتابوں کا پڑھنے کا شو اتنا ہے کہ ہر سبجکس پہ میرے پاس کتابیں ملتے ہیں شیر و شائری میں بہت زیادہ ذہن رکھتے ہوں رکھتا ہوں رکھتا ہوں زوک زوک کوئی ایسا شائر جو آپ کے دل کے بہت قریب ہے یا پھر ایسا شیر جو آپ بہت اچھے سے سنتے ہوں آج بھی یاد ہو دیکھیں فیض صاحب کا ایک شیر جو زرہ زرہ میری دماغ میں گوشتا ہے کشویر کی حالت وہ کہتا ہے نسار تیری گلیوں پہ ہے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کے کوئی نصر اٹھا کے چلے گھر کوئی چاہنے والا تو آپ کو نکلے نظر چورا کے چلے جسموں جام بچا کے چلے یہ آج کے سیچویشن پہ آج کے سیچویشن پہ آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ تمیز نہیں رہی چھوٹوں میں جس طریقے سے پہلے سے آدب ہوتا تھا تمیز ہوتی تھی سر نہیں اٹھاتے تھے اگر سچ پوچھے تو میں نے مجھے اپنی والد صاحب کے آنکھوں کا رنگ ابھی بھی پسا کیونکہ میں نے کبھی آنکھوں میں نہیں دیکھا آنکھوں میں نہیں دیکھا آنکھیں جھکا کے بات کی میں نے ان کے آنکھ ہوا رہا کی اور وہ ایک ڈسٹرین ایلین تھا مجھے یاد ہے کہ وہ بسکو سکول چھوڑتے تھے چیپ آپ دے آمی سٹاف تھے وہ میں سے بسکو سکول چھوڑتے تھے آڈلی نے میرا بیگ اٹھا لیا سڑک کروز کرتی تھے کیونکہ ہم وہاں سے آتے تھے سڑک جو ہے بیج میں کروز کرنی پڑتی تھے اس سے بیگ اٹھا لیا اس کو سات دن کا پٹھو دے لیا یہ بیگ نہیں اٹھا سکتا اپنا تو ایک ایسے بڑھے گا اور بسکو سکول میں بھی وہی تھا جو وہ کرتے تھے وہی ہم کس کیا جاتا تھا in all things we man کوئی چیز چھوٹی نہیں ہے کوئی بڑی نہیں ہے سب برابر ہے وہی ہماری ویسی طبیعت زمانہ بہت تیز چل رہا ہے اور بہت سارے رشتے چھوٹ بھی رہے ہیں تاج صاحب پہلے ایک رشتوں میں مٹھاس ہوا کرتے تھے رشتے بہت زیادہ نزدیک ہوا کرتے تھے دیکھیں میں کہوں رشتے نبھانے پڑتے ہیں یک طرفہ کبھی بھی نہیں ہوتے ہیں آپ رشتے نبھانے چاہو تو رشتہ نبھے گا آپ رشتہ نبھانا نہ چاہو یہ دو طرفہ ہوتا ہے آپ نہیں جاؤگے تو دوسرے کو کوئی چٹینی ہے وہ آپ کے پاس آئے بہت گہری بات آپ نے کہتا رشتے نبھانے پڑتے ہیں اور یقین کرو کہ جب میں منسٹر تھا تو وہ گریب رشتہ دار ہو کے گا جاتا تھا امیر بھی ہوتے ہیں گریب بھی ہوتے ہیں رشتے آپ کے you can't have choice کی میرا یہ رشتہ ہو گریب بھی ہوتے ہیں گریب کا مطلب ہے کہ سفید پوچھ میں ان کے پاس بھی جاتا تھا ان کے پاس ہی زیادہ جاتا تھا یہ آنکھوں کا چھلاوہ جو ہوتا ہے دولت شہرت پیسہ گاڑی پروٹوکال یہ وقتی طور میں آپ سے کہوں کہ یہ چیز جو ہے انسان کی حوث کبھی ختم ہوگی وہ چاہتا ہے مجھے سلام کریں وہ کہتا ہے مجھے یہ کریں تو ایک انڈر فیلنگ ہے سب کونچس میں ہر انسان کی یہ چیز کیونکہ یہ مایا جال ہے یہ نہیں شورت ہے یہ فسا لیتا ہے ہم نے ایک گاڑی دی بچے کہیں گے نہیں دوسری گاڑی ہوگی پھر کہیں گے تیسری گاڑی پھر کہیں گے اس کا موڈل بڑھ گیا تو اس طرح چلتا ہے اچھا اگر آپ کو میں کہوں کہ لہجہ ایک انسان کا کیا کیا درش آتا ہے کیا کیا دکھاتا ہے اور کیا ہے میں آپ سے کہوں کہ ہمارے کئی بچے ایسے ہیں کشمیر میں جن کا ڈیالیکٹ کشمیری سے بنتا ہے پنجابی ہیں تو ان کا پنجابی ڈیالیکٹ ہوتا ہے اردو ہماری مادی زبان نہیں ہماری مادی زبان کشمیری ہے ڈوگری ہے گوزی ہے اور ہمیں کسی پر ٹونٹ نہیں کرنا چاہیے کس زبان نہیں آتی آپ اب کوئی جرمن آئے تو ٹوٹی پوٹی ہنڈی بولے تو ہم ہرسیں گے ہرسیں گے مگر آپ نہیں سوچتے کہ وہ کوشی کر کے آپ کی زبان بول رہا ہے آپ جب انگلڈ میں جاؤ گے تو آپ کو نہیں آتی انگریزی تو تم ویسی انگریزی بولو گے تو ان کو ہرسانی چاہیے مگر وہ ہرسیں گے وہ کہتا ہے نا قوہ بھلا ہنس کی چار چلا ہنس کی چار تو اپنی چار بھی بھولا وہ ہمارا حال ہو گیا ہے ہم بچوں کو اپنے ڈائلیکٹ میں اپنے ڈائلیکٹ میں اپنی زمان سے دور کرتے ہیں ان کے ساتھ اردو میں بات کرتے ہیں آپ کیونکہ مادری زمان کشویری ہے تو آپ کشویری زمان میں بولیے اس کو اپنی کشویری زمان دیدی ہیں کشویری میری مادری زمان ہے آپ سنویں؟ بلکل اور پنجابی میری فادر کی زمان ہے اس لیے اس کو دونوں پر عبور آس دل کا خیال کوئی رکھتا ہے آج کے وقت میں کسی کوئی نیچٹی نہیں پڑی نکوصلہ ہے سب مصروف ہیں اپنی زندگی میں ہاں ہر کوئی اپنے کام پہ لگا ہے تو بھی ابھی ہمارے معاشرے میں بڑے چھوٹوں کی تمیز ہے ابھی بھی گاؤں میں جاتا ہوں میں تو لوگوں میں تمیز ہے وہ جانتے ہیں سکون کس چیز سے ملتا ہے اگر میں آپ سے پوچھوئی یہ سوال کیا کہیں گے سکون کی تو تلاش ہے یہ آپ کے ذہن میں ہے دیو کی اندرونی کہہ رہی میں ہے مگر وقت آپ کو سکون نہیں کرتا اب چھوٹی سی چیز سے جب دنیا میں رہو گے تو سکون پاسیولی ہے کہتے ہیں مر کے بھی چین نہ پائے تو کہاں جاؤ گے مر کے بھی چین نہ پائے تو کہاں جاؤ گے یہی حال سمجھئے آپ سکون جو ہے سب تلاش میں ہے مگر بہت کم اس نیبل پہ پہنچتے ہیں جن کو کنات اور سکون اگر ہم کنات کرنے سکون خود وہ خود آئے گا لائف کا کون سا سٹیج بہت زیادہ مشکل والا ہوتا ہے جس میں آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے تیس سے چالیس کے درمیان کا اس وقت آپ جوان ہوتے ہیں آپ نے منزل تائے کرنی ہوتی ہے اس وقت کے لیے وہے فیصلے جو ہیں وہی آپ کی زندگی پر کرتے ہیں زندگی میں کون سی تین چیزیں جو ہے ہمیشہ ہر ایک انسان کو ساتھ لے کر چلنی چاہیے رشتے رشتے تو پہلی بات آپ کے دوست نہ ہوں آپ کے بہن بھائی نہ ہوں تو آپ کی زندگی کیسی ہے ہم علاہ دا جانور نہیں ہیں ہم جونڈ میں رہنے والے جانور ہیں سوشل اینیمل ہیں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں سوسائیٹی میں رہتے ہیں مذہب کے ساتھ جڑے ہوں تو ان سے ہمارے جونڈ جوہاں کمپلیٹ ہوتا ہے بلکل صحیح آپ نے کہا ایک آخری سوال رہے گا آپ کتابیں بہت زیادہ پڑھتے ہیں شعر و شاعری کرتے ہیں تو عشق سے کیا سمجھتے ہیں آپ عشق کیا ہے دیکھیں میں آپ سے کہوں میر سے پوچھتے ہو تمہارا مذہب کیا ہے کشکہ کھینچا دائر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا پوچھتے ہو میر سے اس کا دین مذہب کشکہ کھینچا دائر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا چنانے کے لئے یہ کب کا ہے یہ اٹھارویں صدی کا ہے میر تکی میر کا شعر ہے کشکہ کھینچے کا مطلب ہوتا ہے تکہ لگا رہا ہے کشکہ کھینچا دائر ہوتا ہے مندر مندر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا جو اسے کہتے ہیں کہ میر جو ہیں یہ عجیب سی شاعری کرتا ہے اب گالیب نے کہا ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لے کے لئے دل کے بہل آنے کو گالیب یہ خیال اچھا ہے تو چلتے ایک بار گالیب کو یہ لیتا تھا کرز لیتا تو شراب پیتا تھا تو قاضی کے پاس پیش کیا تو انہوں نے کہا ہاں مرزا نوشا آپ نے کرز لیا یتا جی ہاں لیا وہ کہتے ہیں کرز کی پیتے تھے میں لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دل فاقہ مستی سے رہتا تھا میں سمجھتا تو اس پہ اللہ تعالی کوئی رحم کرے گا بلکل قاضی نے اپنی جیب سے دور پہ نکال کے کرز اکت بھی بہت بڑی بات ہے یہ الہامی باتیں ہوتی ہیں امیر کا کہنا کشکہ کھینچا دھائر میں بیٹھا کھٹا تر کے اسلام کیا بہت بڑی بات ہے خیر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے تاج صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ہم نے مناسب شمجھا کہ ان سے ترسٹاک کیا جائیں اور جانا جائے کہ آخر کار دل کا حال ان کا کیا ہے تو فرحال بہت ہی اچھا لگا ان سے بات کر کے دیکھتے ہی دیٹائی پرائیٹر جاوید خان کے ساتھ